موسیقی 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 سرکاری محکومے میں کہیں آپ کو اردو نظر نہیں آئے گی یہ اردو کے ساتھ حکومت کا سو تعلانات سلوک ہے ہم اس کی پردور مضمت کرتے ہیں تو لہذا اردو کو اس کا مخام دیا جائے اردو کو چلن کو عام کیا جائے اور اس دھرنے کا اہم مقصد اسٹیٹ کے اہمہ اور موزنین کو جو اعزازیہ دینے کا وعدہ کیا جا تھا اس کو فوری طور پر تکمیل کیا جائے ہم حکومت کو ایک ہفتے کا ایلٹی میٹم دیتے ہیں اگر ایک ہفتے میں ہمارے اہمہ موزنین کو اعزازیہ نہیں دیا جائے گا تو ہم سلسلے وار بھوک ہرتال شروع کر دیں گے اور تمام اسٹیٹ کے جسٹکوں میں ہم اس کو مرحلے وار وہاں پر بھی دھرنہ اور ہرتال کا اعلان کرتے ہیں ایک ہفتہ ہم انتظار کریں گے اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کی پوری ذمہ داری کیسی آر حکومتیں چلیں گا نہ پرو محمد اقیل احمد انساری سیکرٹری آل انڈیا صوفی علماء کانسل الیکشن سے پہلے کیسی آر صاحب نے مسلمانوں کے لئے تین بڑے وعدے کیے تھے سب سے پہلے شادی مبارک سکیم پر ایک لاکھ سولہ ہزار روپے دینے کا وعدہ اور نمبر دو پر امام اور موزن کو ہر مہنے پانچ ہزار روپے دینے کا وعدہ اور تیسرا وعدہ دبل بیڈروم کا لیکن الیکشن جیتنے کے بعد یہ تینوں وعدوں پر کیسی آر حکومت ناکام ہو چکی ہے اب بتائیے آپ کہ مینائٹی کے کس آدمی کو ڈبل بیڈروم ملا ہے اور امام موزن ایک سال سے حجوس کو چکر کاٹ رہے ہیں اور اس میں ایک آدمی کو بھی ابھی تک ایک روپے بھی نہیں ملا ہے اور شادی مبارک سکیم میں لیڈرز کے ساتھ کچھ فوٹوز کے لئے تھوڑا بہت دیا جاتا ہے لیکن ہزاروں اس میں اپلیکیشن پرنڈنگ پڑے بھی ہے امام اور موزن نے الیکشن سے پہلے کیسی آر صاحب کی بات سن کر ان کے واضح پر بھروسہ کر کے گلی گلی ڈسٹرک ڈسٹرک پورا ان کے ووٹ ڈالنے کے لئے کہا اور مسلمانوں نے بھاری ووٹوں سے کیسی آر صاحب کو جیتایا لیکن کیسی آر صاحب جیتنے کے بعد مسلمانوں کے پورے معاملوں کا مضاق بنا کے رکھ دیا ہیں اور ووٹ تو آپ چوچو کا مربع بنے واہ ہے پچیس ہزار امام اور موزن ہے تلنگانہ میں اور اس میں تقریباً بیس ہزار امام موزن کو آج بھی ایک روپیہ بھی جاری نہیں ہو سکا ہے اور یہ ایک سال جب سے کیسی آر صاحب دوبارہ آئے ہیں ان کی نئی درخواست کوئی اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے ہم بار بار سی او صاحب سے مل چکے ہیں ووٹ میں کئی چکر کار چکے ہیں محمود علی صاحب سے ہی مل چکے ہیں کریں گے کریں گے میں ایک درخواست بھی اوکے نہیں ہوئی ہے جبکہ سب کو پرمنٹ آئیڈی نمبر مل چکا ہے پرمنٹ نمبر ملنے کے بہتود کاربائی پوری ہونے کے بہتود بھی آج یہ آئیما موزنین پریشان ہیں جس کی وجہ سے آج ہم یہ وقبورٹ پر آج جو دھرنا چوک پر بیٹھ کے ہم دھرنا دے رہے ہیں میڈیا کے ذریعے کے جسی آر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے مطالبات کو انجام دیں ورنہ اور مسلمان نائتجاج